اسلام علیکم نمسکار سستر اکال میں ہوں عرشد بیسرور آپ دیکھ رہے ہیں میوات آج تک آئیے دوستو آج آپ کو ہریانہ پردیس کے جلہ میوات کی ایک بڑی خبر سنانے جا رہا ہوں دوستو جہاں گومہ تاکہ نام پر جھوٹے گورک چکو نے درجن بر سے زیادہ میواتی مسلمانہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور پہلو رکبر عمر طالب جیسے نجا نے کتنے بزرک اور نوجوانوں کو سرعام پیٹ پیٹ کر ان کی ہتیا کر دی تھی اس کے بعد انہیں انصاف آج تک بھی کوٹ کچھری اور حکومت سے نہیں مل پایا ہے ایسے میں سوچنے والی بات یہ ہے خاص کر ہندو سماج کو میں یہ ہے آئینہ دکھا رہا ہوں میواتی مسلمانوں سے بڑھ کر کہیں آپ کو گوپالک نظر نہیں آسکتے میواتی مسلمانوں کے بچے بھی بڑے بڑے گوپالک ہوتے ہیں جنہیں آپ سک کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ تصویر خود بیان کر رہی ہے میواتی مسلمان کتنے بڑے گوپالک ہوتے ہیں بچے بھی سینکڑو گائیوں کو لے کر ان کی سیوہ کے لئے جنگل لے جا رہے ہیں اور پورے دن انہیں چراتے ہیں اس کے بعد جب سام کو گھر لوٹ کر آتے ہیں تو ان کے لئے گھر پر بھی اچھا بھوجن کراتے ہیں اور پھر ان کا دودھ بیچ کر اپنے گھر کا گجارہ چلاتے ہیں ایسے میں میوات آج تک کی ہندو سماج کے لوگوں سے گجاریس ہے کہ میواتی مسلمانوں کو سک کی نظر سے دیکھنا بند کر دیں کیونکہ ہندوستان کے اندر میوات وہے علاقہ ہے جہاں پر سب سے بڑے دیس بھگت میواتی مسلمان ہی پائے جاتے ہیں اور سب سے بڑے گوپالک بھی میواتی مسلمان ہی پائے جاتے ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو میری یہ ویڈیو یدی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلی جیسے سیئر اتنا کرنا کہ دیس کے ہر ہندو تک یہ ویڈیو چلی جائے دیکھ ترے میوات آج تک کی تاجہ ترین خبریں یدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے موسیقی